ہلو فرنس اسلام علیکم تو آج ہم بنانے والے ہیں لیمن رائس تو آپ اسے لیفٹوور رائس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکممنٹ کروں گی کہ آپ اسے تازہ کھانا پکا کر اس سے بنائیں کیونکہ باسی کھانے کے نخصانات بہت ہے فائدہ نہیں ہے یا پھر تازہ کھانا پکا ہوا بجھ گیا ہے تو آپ اس سے بھی اسے بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ہمارے حساب سے ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے چامل چڑھا لیے ہیں آپ آپ کی فیملی میں کتنے ممبر سے ان کے حساب سے کھانا بنانا اور جیسے نورمل ہم رائس بناتے بلکل ویسے ہی بنانا نمک وغیرہ سب آپ اپنے حساب سے لینا یہاں پر میں نے کڑائی میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون اور اس میں میں رائی ایٹ کروں گی اور زیرہ ایٹ کروں گی اس میں اور اب اس میں ایٹ کریں گے پھلی کے بینج اور اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کٹ کر کے ڈالیں گے پیاس آپ چاہے تو ڈالیں پر آپ سکپ بھی کر سکتے میں یہاں پر اس میں پیاس کا استعمال کرے ہوں لیکن آپ سکپ بھی کر سکتے چلیے پیاس کو بہت اچھے سے بھوننا ہے دو منٹ پیاس کو بھوننے کے بعد میں ہم اس میں اب ہری مرچیں ڈالیں گے اب دیکھ سکتے ہیں بیچ میں سے میں نے اس کو کٹ کر کے ڈالا ہے اور کڑی پتہ ایٹ کریں گے اس میں اور اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے اب یہاں پر میں نے پکی ہوئی لال مرچ ایٹ کی ہے اس میں اب دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس سوکھی ہوئی لال مرچ ہے تو آپ وہ ڈالیں اگر نہیں ہے تو یہ ڈالیں اب ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اور ایٹ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ وان ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون نمک نمک ہم نے آلرڈی ڈالا ہوا ہے چاہمالوں میں ہمارے حساب کا تو میں نے آپ نے نمک کم ڈالا آپ زیادہ کم کر کے لے سکتے ہیں اور نیمبو کا ایک نیمبو کا جوس اس میں یوس کیا ہے کچھ لوگ اس میں نیمبو کا رس ابھی ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ بعد میں ڈالتے ہیں لیکن میں اس میں بعد میں ڈالتی ہوں نیمبو کا رس اور یہاں پر رائس بہت اچھے سے کھک ہو گئے ہیں دم ہو گیا ہے کھانا تو اب ہم اس میں رائس ایٹ کریں گے رائس ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں ہم اس میں ایک نیمبو کا جوس لیا ہے ہم نے اب آپ کے چانول کی حساب کی اب جتنے چانول لے رہے جتنا کھانا آپ نے بنایا ہے اس کے حساب کا آپ اس میں نیمبو ڈالیں ایک دو جتنے بھی آپ کے فیملی ممبرز کے حساب سے آپ کھانا بنائیں گے تو اتنا آپ اس میں نیمبو ڈالیں ٹیسٹ کے لیے تو چلیے اس کو میں اچھے سے اب مکس کروں گے مکس کرنے کے بعد میں میں اس میں لیمن جوس ڈالوں گی دیکھئے ایسے میں نے اس میں لیمن جوس ڈال دیا اور اب اس میں میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ شروعات میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اسے لاسٹ میں ڈالنا پسند کروں گی ہرے دھنیا کو اور نیمبو کو تو چلیے یہ کھانا بن کے ہمارا ریڈی ہے فلیم کو آف کر دینا ہے اور یہ ہے اس کا فائنل لک آپ بھی بنائیے ٹرائے کریے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے کہ آپ کو یہ لیمن رائس کی ریسیپی کیسی لگی تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ